موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند سمی ابراہیم پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر طالبان سے مذاکرات کیے جائیں یا طالبان کے خلاف آپریشن کیا جائے دہشتگردی کے خونی واقعات کے باوجود حکومت حتمی فیصلہ نہ کر سکی دنیا ایران کے قریب لیکن ہم دور ہو رہے ہیں امریکہ کی ایران پر پابندیاں نرم لیکن پاک ایران گیس پائپ لائن کی مخالفت گراتی آپریشن پر خطرات کے بادل رینجرز اور حکومت میں اختلافات دوسری طرف سندھ حکومت کا آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ گزشتہ دو دنوں سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں شدت آ گئی ہے دہشتگردوں نے کل بنو میں ایک بس کو اڑایا جسے 23 سے زیادہ آئلکار شہید ہوئے آج صبح آرے بازار میں واقعہ ہوا 13 سے زیادہ جانے جو ہیں اس دنیا سے کوچ کر گئی اور جو لوگ شہید ہوئے ان میں ایک 19 سالہ نوجوان مبشر بھی شامل تھا پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی جس کو باپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کالج لیٹ مک جایا کرے اور آج وہ کالج جانے کے لیے ذرا وقت سے پہلے نکل آیا دہشتگردوں کے حملوں کا نشانہ بن گیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آج واقعہ ہوا آرے بازار میں اگر یہ 10 منٹ کے بعد واقعہ ہوتا تو اس سے ہلاکتیں زیادہ ہونی تھی کیونکہ اس وقت لوگ لائن بنا کر پہنچتے ہیں لیکن اس وقت دوسری جانب جو حکومت کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں آج کابینہ کا اجلاس تھا اور یہ توقع کی جاری تھی کہ اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی جائے یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اس حوالے سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور دوسری جانب جو ایک دہشتگردی کے لیے انٹرنل سیکیورٹی کی جو ایک پالیسی بنانی تھی اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا وہ بھی کابینہ کے اگلے اجلاس تک موخر کر دیا گیا ہے لیکن مختلف سیاستدان بتا رہے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی شیری مزاری یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل جو طالبان کے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں مولانا واسے جو جمیرت علماء اسلام سے تعلق ہے بلوچستان اسمبلی میں قائدہ حضب اختلاف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے مذاکرات طالبان کے مطالبات مان لینے چاہیے کیونکہ وہ تو صرف اسلامی نظام کے نفاظ کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسری جانب حکومت کیا سوچ رہی ہوگی آج جناب صدر ممنون حسین جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک ریمارک دیا ہے ایک کتاب کی تقریب رونمائی تھی جس میں ان سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے طالبان سے نپٹا جائے کیونکہ حملے ہو رہے ہیں دہشتگردوں کے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کا ہی اپشن بہتر اپشن ہے انہوں نے بلکل یہ واضح طور پر کہا کہ یہ ساری صورتحال ٹھیک ہے جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی لیکن حکومت یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات ہی بہترین اپشن ہے یہ ساری صورتحال ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے حکومت کب اپنے تذبذب سے باہر آئے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے دہشتگردوں سے کس طرح نبٹنا ہے آج اس سوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زہی اور جنرل ریٹائر حمید گل صاحب سب سے پہلے میں چلتا ہوں گل صاحب کی جانب سلام علیکم گل صاحب مالیکم السلام گل صاحب یہ بیان کیجئے کہ آج بھی کابینہ کی طرف سے تو کوئی نہیں فیصلہ ہو سکا اور جو داخلی سلامتی کی پالیسی تھی اس پر بھی فیصلہ نہیں ہو سکا اس کو بھی موخر کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دہشتگردوں نے حملے تیز کر دی ہیں کیا اس کا حل نکلے گا کس چانب حکومت کو جانا چاہیے سامی صاحب میرے خیال میں کہ معاملات حکومت کے ہاتھ سے باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں جو ایک کنسینسز ہوا تھا آل پارٹی کانفرنس میں اور کیانی صاحب نے وہاں پہ بریفنگ میں کہا تھا کہ ان جو اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کے چانسز سکسس کے صرف تیس کی صدی ہیں تیس پرسنٹ آئے ہیں تو وہ تیس پرسنٹ چانسز کے ساتھ تو بہت بڑا رسک تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ وہاں حملے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ماضی کی طرح پھر بکھر جائیں گے اور شہروں کے اندر بھی اپنی موجودگی دکھا رہے ہیں تو پھر مجید شہروں کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر لاہور بھی محفوظ نہیں ہوگا فیصل آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا اور وہاں پہ پولیس تو بالکل ناکام ہو چکی دس محرم کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ پولیس کا جو حشر ہو گیا ہے راجہ بازار میں اس کے بعد پولیس کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اچانک فوج کیوں اتنا بڑا ٹارگٹ بن رہی ہے پہلے وہاں پہ میر علی میں حملہ ہوا فوج نے رییکٹ کیا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے جو معصوم شہری تھے وہ بھی مارے گئے گھروں کو برباد کر دیا تباہ کر دیا اوپن گن پولیسی استعمال کی گئی اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہو گیا بننوں کا پھر آج واقعہ ہو گیا تو میں کیونکہ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان ایکسرونس سوائیٹی کا تو میں بہت دکھ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے فوجی ہیں ہمارے بھائی ہیں بچے ہیں وہ اس انداز میں مارے جا رہے ہیں لیکن بہرحال جو بھی پولیسی ہوتی ہے وہ رییکٹیو نہیں ہونی چاہیے یعنی رد عمل کے طور پر جو پولیسی بنائی جاتی ہے وہ غلط ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل وہ چاہتے ہیں پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ رد عمل ہو جیسا کہ حکیم اللہ مسود کو نشانہ بنا کے مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی جبچہ مذاکرات بڑھ بھی نہیں رہتے زیادہ بڑا معمولی سا مجھے پتا ہے اس کا ساری داستان کا لیکن ان کی طرف سے آمادگی کا اظہار کر دیا گیا تھا اب پھر سمیل اکھ صاحب کو بلا کے اور وزیر آزم صاحب نے تاسک دیا لیکن مذاکرات کی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی پانچ جنوری کو طالبان نے اندیا دے دیا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے اندر گروپس جو ہیں بہت سے گروپس ہیں وہاں پہ چند ایسے گروپس بھی ہیں جو کہ امریکہ استعمال کرتا ہے ان کو اور اس کے علاوہ بھارت اور افغان انٹیلیجنس سب سے زیادہ ان کو استعمال کرتی ہے اور ان کا یہ مطلب یہ ہے جو گرین پلین ہے کہ ہم مشرقی بارڈر سے فوجیں نکال کے مغربی بارڈر کے اوپر وہ چھونیا جو قائد اعظم نے خالی کروائی تھی مارچ نائنٹین پورٹی ایٹ کے اوپر ان کو دوبارہ آباد کر دے اور مستقل طور پر ظاہر ہے ادھر لگ جائیں اور پھر ہندوستان کو کھلی چھوٹی ہو کشمیر کا مسئلہ بھی ختم سمجھا جائے یہ ایک گرین پلین ہے میں یہ آپ کو بزانا چاہتا ہوں میری بات سنگیجئے یہ ایک گرین پلین ہے یہ ایک ٹرپ ہے خدا کے واسطے اس کو سمجھو یہ ٹرپ ہے یہ زمینی ڈرون حملے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے ڈرون حملے کے اوپر بہت رییکٹ کیا تھا تو امریکہ کو پتا چلا کہ پاکستان یہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے تو انہوں نے اب یہ زمینی ڈرون حملے شروع کیے ہیں تاکہ فوج کو اشتحال دلا کے اور پھر بلا کر جو وہ مضامعت تھی تھوڑی بہت اس کو ختم کر دیا جائے اور وزیرستان میں آپریشن ہو جائے جی رحیم اللہ یوسف زید صاحب آپ نے یہ بات سنی حمید گل صاحب کی آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعی ایک ٹرپ ہے یا طالبان اتنے منظم ہیں ہو چکے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کسی جگہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں دیکھیں وہ تو کئی سال سے ثابت ہو چکا ہے کہ طالبان جب چاہیں جہاں چاہیں حملے کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں پھر وہ حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں اور کی دمکی دیتے ہیں کہ مزید حملے کریں گے تو اب بتائیں کہ اس میں تو میرے خیال میں کوئی شک کے گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو ابھی حالیہ حملے ہوئے ہیں بنو میں اور یہ آرے بازار میں یہ تو تحریک طالبان پاکستان ہی نے کیے ہیں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کیے ہیں اب اگر کوئی اور گروپ بھی حملے کر رہا ہے تو میرے خیال میں تحریک طالبان پاکستان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے یا ان کی مضمت کرنی چاہیے ایسا تو نہیں ہو رہا تو میرے خیال میں دیکھیں طالبان مسلسل بات چیز سے انکار کر رہے ہیں اور اب انہوں نے خود دعوت دی ہے بات چیز کی لیکن بہت دیر کر دی ہے اور دعوت بھی ایسے موقع بھی دی ہے کہ انہوں نے بندوں میں بڑا حملہ کیا پچیس وہاں پہ فوجی اہلکار جام بہت ہوئے میرے خیال میں یہ ایسے حالات میں بات چیت کیسے ہوگی ایسے حالات میں تو مزید جو ابھی جذبات ہیں وہ بڑک چکے ہیں اور میرے خیال میں اگر بات چیت کرنی تھی تو پہنے کرنے چاہیے تھی بہت دیر ہو گئی ہے دیر ہو گئی ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیے حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں چھوٹا سا ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد اب پوچھیں گے حمید گل صاحب سے اور رحیم اللہ یوسف زہی صاحب سے کہ اگر یہ ایک ٹرائپ ہے اور اگر اس وقت مذاکرات کی بجائے آپریشن کی بات کی جائے تو پھر یہ کتنی زیادہ اس سے تباہی ہو سکتی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کس جہانم میں دھکیل دیا جائے گا لیکن اس پر ہم بات کریں گے ایک مخصر سی بریک کے بعد ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں گزشتہ دو روز میں شب اضافہ ہوا ہے اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مسلسل حملوں کی زد میں ہیں رحم اللہ یوسف زی اور جنرل حمید گل ہمارے ساتھ ہیں بریک پر جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر اب مذاکرات کی بات جو ہو رہی ہے اس میں شاید دیری ہو گئی ہے حمید گل صاحب رحم اللہ یوسف زی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اب مذاکرات میں شاید دیر ہو گئی ہے اور اگر حکومت نے یہ آپشن نہ اپنایا حکومت کسی ایکشن کی طرف چلی گئی جیسے آپ نے کہا کہ اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی اس کو روکا جا سکتا ہے اس کو نہیں میرا خیال ہے کہ اب بھی آپشن موجود ہے کیونکہ ان کا جو جواب آیا ہوئے سبیلک صاحب کے پاس میرا خیال ہے ان کو لینا چاہیے آپ کو اپنے پروگرام میں اور ان سے بوچھی ہے کہ ان کے کیا ریاکشن ہے ان کی طرف سے یہ بات کہنا کہ انہوں نے ہمیشہ انکار کیا ابھی یوسف زی صاحب بول رہے تھے یہ درست نہیں ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا یہ بات کھل کے سامنے آنی چاہیے یہ آخر اس کے اوپر کتنی پریشن ہوئی تھی کیا کیا باتیں ہوئی تھی کک کو بیچ میں ڈالا گیا تھا اور کیا واقعی حکومت سنجیدہ تھی حکومت سے مراد چوہ جی نسار نہیں ہے کیونکہ چوہ جی نسار میرے خیال میں وہ سنجیدہ تھے میرا احساس ہے لیکن کہیں اور اس کے اندر کوئی اور رکاوٹ ہے تو وہ کیوں رکاوٹ ہے یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم نے ری ایکٹیو پالیسی اختیار کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ماسٹر مائنگ ہمیں کھلوا رہا ہے یہ گیم وہ بیچ میں اس کے کامیاب ہو جائے گا ٹریپ میں لانے کے لیے ہمیں تو یہ انتہائی اچھا رہی ملا یوسف زی صاحب یوسف زی صاحب یہ بیان کیجئے کہ یہ جو مذاکرات کی بات بھی ہوئی تھی اے پی سی میں نہیں ہوا بہت ساری اس حوالے سے سپیکولیشن بھی ہوئی سیاسی قیادت تو یہ کہتی ہے کہ اسکری قیادت اور سیاسی قیادت سیم پیج پر ہے آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں پھر یہ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکے کون مذاکرات کی مخالفت کر رہا ہے بیچ میں سے پہلی بات تو میں اس کو نہیں مانتا کہ سیاسی اور فوجی قیادت ایک ہی پیج کی اوپر ہے میرے خیال میں فوج کو کافی تحفظات ہیں اور وہ اس طرح مذاکرات کے حتم گرم جوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں اس طرح سیاسی قیادت کرتی ہے میرے خیال میں فوج سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑے مذاکرات کر لیے بڑے عمل معایدے کر لیے اس کا فائدہ نہیں ہوا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان کے حملے جاری ہیں تو پھر اس حال میں کیسے مذاکرات ہوں گے میرے خیال میں جو یہاں پہ سیاسی لوگ ہیں ان کی بھی جو ایک خواہش تھی مذاکرات کی وہ کم پڑ رہی ہے اور عوامی رائے عام میں بھی تقدیر ہو رہی ہے اس لیے کہ طالبان کے حملے اگر ہوتے رہے اور وہ ذمہ داری قبول کرتے رہے تو پھر مذاکرات تو ممکن نہیں ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تو تحریک طالبان پاکستان کے نئی امیر ہے مولولا فضلاللہ انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہیں حکیم اللہ مسعود شاید آخر میں مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد جب اس کی موت ہوئی ڈرون حملے میں تو میرے خیال میں طالبان کی رائے میں تبدیلی آئی ہے اور ابھی جو بھی رابطے ہو رہے ہیں ایک بات تو یہ بھی ہے سمجھ صاحب کہ بے شمال لوگ رابطے کر رہے ہیں کوئی ایک جرگہ نہیں ہے ایک شخصیت نہیں ہے حکومت نے اتنے لوگوں کو یہ کام حوالے کیا ہوا ہے یہ ایک ڈاس دیا ہوا ہے کہ ایک کنفیشن پھیلی ہوئی ہے میری اطلاع یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں چھ سات مختلف جے گئے گئے جا کے طالبان سے رابطہ کیا طالبان بھی حیران اور پریشان تھے کہ کس سے بات کریں کون حکومت کی طرف سے آیا ہے کون حکومت کی نمہندگی کر رہا ہے تو ایک پہ کنفیشن دور ہونے چاہیے تھی کسی ایک کے حوالے کرتے یہ کام اور پھر بات چیت کرتے لیکن میرے خیال میں وہ کام نہیں ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی فیصلہ کرنا کہ کوئی بڑی فوجی کاروائی ہونی چاہیے میرے خیال میں اس کے اوپر کافی سوچ بچار ہونی چاہیے پہلے بھی بڑی فوجی کاروائیاں ہوئیں اور اس کا کوئی ایسا اچھا حل نہیں نکلا کئی لوگ بے گر ہوئے اور کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے تو میرے خیال میں میں اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ وزیرستان میں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یا افغانستان چلے جائیں یا کسی اور قبائلی علاقے میں جا کر بیٹھ جائیں تو میرے خیال مجھے پہلے ہوا سوات میں اور سہود وزیرستان میں کہیں وہی معاملہ نہ ہو جائے اور یہ لوگ وہاں سے بچ نکل کر باگ جائیں اور پھر صرف زمین قبضے میں آ جائے لیکن جو لوگ چاہیے وہ ان کے ہاتھ نہ آئے اچھا امید گل صاحب یوسف زہی صاحب کا تو یہ کہنا ہے جو ان کے سورسز بتا رہے ہیں کہ شاید فوج جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی آپ کیا کہیں گے نہیں میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کیانی صاحب نے جو اپنی بریسنگ دی تھی اس کے اندر تو فوج نے فوج کی روحہ آگئی تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو اس کے حق میں نہیں تھے انہوں نے البتہ یہ کہا تھا اگر حکومت کہیں گی تو ہم جائیں گے وہ تو ہم شہادتیں دے ہی رہی بچاری فوج ان کے بیوائیں ہو رہی ہیں بچے بے گھر ہو رہے ہیں بہت یہ ایک ایسی جنگ بڑی عجیب و غریب کمپلیکس وار کے اندر پسا دیا گیا فوج کو تو فوج تو یقین ہے اس سے باہر آنا چاہتی ہوگی لیکن ایک حکمت عملی کے تحت اب یہ رحم اللہ یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو فضلاللہ جو ہے وہ بلکل بات کرنے کے لئے وہ نہیں ہے وہ تو فضلاللہ واپس چلا گیا ہے افوانستان میں ابھی وہ وزیرستان میں آیا تھا تھوڑی دیر کے لئے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ فضلاللہ تو سواد کا رہنے والا ہے اور جو اس کا نمبر ٹو شورہ کا جو پریزیڈنٹ ہے ان کی شورہ کا وہ ہے خالد اکانی اور وہ سوابی کا رہنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاور دراصل مسعودوں کے پاس ہے اور اگر ہم مسعودوں کے ساتھ بات کر لیں تو پھر معاملہ ہو سکتا ہے یعنی اگر ان کے ساتھ اچھا گل صاحب لیکن حمید گل صاحب ایک بات تو پھر دیکھیں پاکستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو اسکری ادارے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات ہو بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہو تو وہ فوری طور پر سٹیپ ان کرتے ہیں لیکن یہ کچھ عجیب سا معاملہ نہیں کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت فیصلہ کریں جی بلکل یہ تو بات چونکہ یہ سیاسی قیادت کے ذمہ داری اٹھانی ہے اونرشپ لینی ہے جیسے کہ سواد کے اندر بھی اونرشپ انہوں نے لی تھی اور پھر کیانی صاحب ان کی مرضی کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ چاہے ان کی اس وقت مرضی تھی یا نہیں قطع نظر اس کے اور یہ بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا سواد کے آپریشن کا جو معاہدہ تھا اس کی ذمہ داری طالبان پہ ہے اس کو توڑنے کی یا ماضی میں جتنے معاہدات توڑے گئے تھے کیا واقعی ان کے اوپر طالبان کے اوپر اس کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر کسی نے کوئی رائے ابھی تک نہیں دی کیونکہ پریس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ صحیح ریپورٹ ہمیں پہنچ نہیں رہی قوم کے پاس نہیں اور چند لوگ بیٹھ کے ٹی ویز کے اوپر وہ ایک اوپینین بناتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اب مذاکرات کا دوراستہ ختم اب آپریشن کرنا چاہیے اور چڑ جائے اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر کراچی میں بھی فوج کو ڈال دیں پھر اس کے بعد اگر لاہور میں عملے ہونے شروع ہوتے ہیں یا پنڈی میں تو پھر فوج کو وہاں بھی استعمال کرنا شروع کر دیں آخر فوج کو کہاں کہاں لے جائیں گے مشرقی بارڈر کو بھی منیج کرنا ہے اس نے ادھر آپ کو جو ان کے نئے چیف آف آمیل سٹاف ہیں انڈیا کے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں آئے دن وہ ایبٹا بار لائک آپریشن کراچی میں کرنا چاہتے ہیں داہود ابراہیم اور ایف بی آئی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں تو ایف بی آئی سے نہیں امریکہ سے پوچھتے کہ بھئی ایف بی آئی کی بیچ میں کہاں سے ضرورت پیش آگئی ہے ہنڈیا کو اور کیا واقعی ایف بی آئی اس کے لیے تیار ہے آخر ہماری ایک پالیسی ہے امریکہ کے ساتھ تعاون کی تو یہ طول کے بلکل برقس ہے تو حکومت کو اپنی تویشن واضح کرنی ہوگی بہت بہت شکریہ جناب رحیم یوسف صاحب اور بہت شکریہ جناب حمید گل صاحب بہت امپورٹنٹ معاملہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حکومت ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی کہ کس طرح نپٹے گی لیکن جو دہشتگرد ہیں ان کے حملے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر تیز تر ہوتے جا رہے ہیں بہت ایک سنگین معاملہ اور جو ایک داخلی سلامتی کی پولیسی کے حوالے سے بھی جو آج کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اب جو اگلا اجلاس ہے اس وقت تک یہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ ایران آج سے اپنے نیوکلئر پروگرام کو رول بیک کرنا شروع کر رہا ہے اور اگلے ایک ہفتہ نہائیت اہم ہوگا اس حوالے سے ایران تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے امریکہ بھی اس کے اوپر سینکشنز ختم کر رہا ہے لیکن جب معاملہ ہے کہ جو پاکستان کو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر ابھی بھی امریکی سینکشنز کا خطرہ ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد ایران اور مغربی ممالک کے ترمیان جو معایدہ ہوا ہے آج اس پر عمل در عمل شروع ہو گیا ہے آج ایران نے اپنے نیوکلئر پروگرام کو رول بیک بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ پروگرام تھا اس کو فریز کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو آئیے ایے کے انسپیکٹرز ہیں وہ ایران میں موجود ہیں جو دو کم از کم جو ایران کی نیوکلئر سائٹس ہیں ان کی انسپیکشن کریں گے اور اگلے بارہ دنوں میں یہ ریپورٹ دیں گے کہ ایران کس طرح اپنے نیوکلئر پروگرام کو رول بیک کر رہا ہے اور جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کو پورا کر رہا ہے اس کے نتیجے میں جو پابندیاں ہیں وہ نرم کی گئی ہیں اور جو ایسیٹس فروزن تھے اس میں تقریباً 4.2 بلین ڈالرز بھی ایران کو مل جائیں گے اس کے علاوہ بہت ساری جو پیٹرو کیمیکلز کی جو پروڈکٹس ہیں ان پر بھی سینکشنز میں کمی آئے گی اور ایران سونا اور کئی دوسری میٹلز کی پیمنٹس بھی کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایران کو انوائٹ کیا گیا ہے جنیوہ ٹو مذاکرات میں جو سیریا کے مسئلے کے حل کے لیے کیے جا رہے ہیں بائیس تاریخ کو ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں ایران کو انوائٹ کیا گیا ہے ایک دن کے لیے یہ ایران کی ساری صورتحال امریکہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں لیکن ایک عجب بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایران کا معاہدہ تھا گیس پائپ لائن کا پاکستان کو توانائی کے لیے شدید ضرورت ہے اس گیس کی لیکن امریکہ پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سینکشنز کی لسپ میں آتا ہے اور پاکستانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اس سارے معاملے پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب رسول بکش رئیس اور جناب زفر حلالی صاحب سب سے پہلے چلتے ہیں جناب زفر حلالی صاحب کی جانب السلام علیکم حلالی صاحب جی والے کم سلام حلالی صاحب امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یورپ سینکشنز جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے لیکن پاکستان کا جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک سینکشنز کی زد میں ہے جیہاں لگتا تو ایسا ہی ہے تو کیا اسے کہیں گے یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں ہیں ویسٹ کے دیکھیں ڈبل سٹینڈرز ویسٹ میں تو ہیں ڈبل سٹینڈرز ایسٹ میں بھی ہیں اور ٹرپل سٹینڈرز بھی دونوں جگہ ہو جاتے ہیں اگر وہ چاہیں مگر بات اصل یہ ہے کہ جب ہم نے ایران کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا یہ کیا ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اگر امریکنوں نے سینکشنز نہ اٹھائیں اور اگر ان کا رویہ ایران کے ساتھ نہ بدلا تو یہ اگریمنٹ کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی کیا ہمیں یہ نہیں پتا تھا بلکل پتا تھا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو لیڈرشپ ہیں یہ کچھرہ لیڈرشپ ہیں ان کو پتا تھا مگر انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم یہ معایدہ کر رہے اور ہمارے سکسیسر گورنمنٹ جو ہے اگر اس کو پورا وہ عمل نہ کرے تو وہ ان کا قصور ہے ایکچنی یہ معایدہ اس وقت ہونا ضروری نہیں تھی اور اگر ہوتا بھی تو کہتے کہ اس وقت ہم یہ معایدے پہ چلیں گے جب یہ سینکشنز لفٹ ہوں گے یہ خامخہ یہ چلاکی بنانے کا فائدہ کیا معنی یہ صرف اور صرف یہی بتاتا ہے دنیا کو کہ یا ہم بے خوف ہیں یا ہم ضرورت سے زیادہ چلاک ہیں دونوں جو ہیں وہ ہمارے لئے غلط چیزیں غلط ہیں ہمارے ساتھ یہ رہی ہے حلالی صاحب رسول بخش رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں رئیس صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ دعوت دے دی بین کی مون نے ایران کو جو سیریہ کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے اس پر سعودیز نے بھی نرازگی کا اعزار کیا لیکن ریشیہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایران کو نہیں بلائیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولیمنٹ کو ایران کا کردار کچھ بڑھتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ کو دیکھیں ابھی یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کیا بڑھتا ہوا کردار ہے یا گھتا ہوا کردار ہے لیکن ایران کا سیریہ کی جنگ کے اندر ایک عام رو رہا ہے کیونکہ حافظ الاسد کے جو فزند ہے مشر الاسد اور جنگی کے خاندانی حقومت شام میں قیم ہے اس کی وہ حمایت کر رہے ہیں اور ان کی حمایت یاستہ حزباللہ بھی اپنے کارکنوں کو بلکہ اپنی فوج کو سیریہ میں بیج کے جو حکومت کے مخالفین عبادی کے علاقے ہیں شہر ہیں لوگ ہیں ان کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں تو ایک خانہ جنگی میں ایران ملوث ہے شام کے اندر تو غالباً اس بنیاد پر مغرب کے کچھ ممالک نے یہ سمجھا ان سوچا کہ ایران کا اس میں ہونا ضروری ہے اگر ایران اس میں نہیں اور ایران کی حمایت اسی طریقے سے جو ایک داقلی جنگ ہے ایران ملوث ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ نتائج حاصل نہ کر سکیں جو وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور جو شام میں ایک نئی جمہوری کوئی تبدیلی اگر آ سکتی ہے تو اس کو کیسے ممکن منا جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیسے منا جا سکتا ہے جی تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو اس بے اختلاف کا دڑا ہے شام کے اندر جو لڑا ہے ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے بیکارڈ کر دیا ہے تو اگر وہ بیکارڈ کرتے ہیں ایران کے آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایران چونکہ حکومت کی حمایت کر رہا ہے جو ان کا قتل عام کر رہی ہے تو پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہ ایک بہت بیلنس ایک ایک ہے جی جی رئیس صاحب آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن وہ جو اپوزیشن ہے اس نے تو صرف بائیس تاریخ کو جو مذاکرات ہونے ہیں اس کا بائی کارڈ کیا ہے لیکن جو حقیقی گفتگو ہوگی اس پورے معاملے پر وہ چوبیس جنوری کو ہو رہی ہے حلالی صاحب میں آپ سے صرف اس پر کومنٹ چاہوں گا مقصر ٹائم کم ہے کہ یہ جو اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس طرح ڈپلومیسی میں آپس میں مقابلہ زیادہ ہوا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو پروکسی وار ہم لڑ رہے ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت یہ سریعہ میں جو ہو رہا ہے یہ سعودی ایران کانفلکٹ ہے اور سعودی ایران کانفلکٹ ادھر تو کب سے آیا ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کا اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو ایکٹیوٹیز ہیں ادھر ان کو فائنینسنگ کدھر سے آ رہا ہے اور ٹی ٹی پی سعودی اریبیا ہر آدمی کو پچھا ہے ہر بچے کو پتا ہے بلکل یہ تو آ گیا ہے ایران سعودی کانفلکٹ ہمارے ملک میں اب کوئی آٹھ سال ہو گئے ہیں اس وقت سے چل رہا ہے اور سعودی جو ہیں وہ اب سریعہ میں بھی ہو گئے ہیں وہ تو بلکہ امریکن کے خلاف ہو گئے ہیں سریعہ میں تو میرے خیال میں یہ ایک اگلی وار جو ہے یہ چلے گا اور جب تک ہم ان دونوں کے پنجوں سے نکلے نہیں معاف کریے ہمارے کوئی ترقی نہیں ہوگی اور ہمارا کوئی امن نہیں آئے گا بہت بہت شکریہ جناب حلالی صاحب اور بہت شکریہ رسول بکش رئیس صاحب حلالی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم یہ ان دونوں ممالک کے پنجوں سے نہیں نکلیں گے ہم اس پروکسی وار سے جان نہیں چھوڑا سکتے اور انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں مختلف گروپس کو مختلف قومیتوں کو منورٹیز کو اور مختلف سیکس کو لڑانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان میں اور اس کا سپل آور دوسرے ممالک تک بھی پہنچ سکتا ہے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم ایمکی ایم کے رہنما جناب وسیم اختر سے گفتگو کریں گے کراچی کی صورتحال پر جہاں اب جو مذہبی جو شرائن ہیں جو مزارات ہیں وہاں سے بھی لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن ایک مقصر سی بریک کے بعد کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تو بہت عرصے سے جاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکٹیرین وائلنس ہے اس میں بھی اضافہ نظر آ رہا تھا لیکن گزشتہ چند دنوں سے ایک نیا فنوامنہ سامنے آئے وہاں پر جو مزارات ہیں وہاں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہے مختلف جو سیکس ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی آج اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مکم پرینما جناب وسیم اختر صاحب السلام علیکم جناب وسیم اختر صاحب اللہ علیکم السلام بیان کیجئے یہ گزشتہ چند دنوں سے جو مزارات میں سے ڈیڈ بوڈیز ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں مکم کافی عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس شہر میں تالبانائزیشن ہو رہا ہے یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو اور کل ادم تنظیموں کے لوگ جو ہیں یہاں اپنا سٹرونگ ہولڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اگر ہم اس وقت ہی ایڈریس کر لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی یہ وہی ایلیمنٹ ہے تالبان دیشتگرد اور کل ادم تنظیمیں یہ اس شہر کو تہوبالہ کرنے کا پلان ہے ان کا اور یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ انشرائنز کے خلاف شروع سے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے یہ لیکن وسیم صاحب ایک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح سے انطلاعات آ رہی تھی کہ جیسے آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن سے کراچی کی صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ پھر حکومتی دعوے ہیں یہ درست ہیں دیکھیں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے ضرور ہو سکتا ہے کوشش کی جا رہی ہو ہمارے law enforcement agencies کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں سب سے important شہادت چودری اسلام کے حوالے سے ہوئی میں صرف اتنا کہوں گا کہ روز اگر 100-100-200 لوگوں کی گرفتاری شو کی جاتی ہے تو کانون کہتا ہے 24 گھنٹے میں اس شخص کو کوٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے جیل کسٹڈی ہوتی ہے اس کی مگر جب جیل جانے کی باری آتی ہے تو 100 میں سے 7 یا 8 جیل میں جاتے ہیں باقی کہاں جاتے ہیں مجھے نہیں پتا نمبر 2 کلیم کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ 12,000 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اینکیم کہتی ہے کہ اس کے 7 سے 800 لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان میں سے بھی کافی تعداد میں لوگ ریلیز ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی گرفتار نہیں ہوا این پی کہتی ہے ہمارا کوئی بھی آدمی گرفتار نہیں ہوا تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو 12,000 جو باقی 11,000 لوگ ہیں وہ کہاں ہیں وہ کون ہیں کس کو گرفتار کیا اور اگر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ جیل جائیں اور وہاں ریجسٹرڈ کو چیک کریں جو لوگ جیل کسٹڈی میں ہیں ان کے اگر آپ پتے دیکھیں ایڈریس دیکھیں شنافتی کارٹ دیکھیں تو وہ کراچی کے لوگ نہیں ہیں وہ کراچی سے باہر کے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی شہر کے جو مقامی لوگ ہیں وہ انوالڈ نہیں ہیں اس شہر کے حالات میں باہر سے لوگ آئے میں ہیں وہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نمبر تین لاؤ انفورسمنٹ ایڈنسیز کے حوالے سے اگر یہ اپنی اینرجی اور ایفرٹس ان کل ادم تنظیموں کے دہشتگردوں طالبان دہشتگردوں پہ سرف کریں تو ریزلٹ اچھے آ سکتے ہیں مگر افسوس کہ یہ آج بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ملٹنڈ ونگڈ دھونڈ رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ علاقے کراچی کے جہاں سے آپ کو ریٹیلییشن ملتی ہے جہاں آپ ریٹ کرنے جاتے ہو پکڑنے جاتے ہو وہاں سے آپ پہ راکٹ لانچر چلتے ہیں ان کو گرفتار کریں ان کے لیے پلاننگ کریں وہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس آئین اور کانون کو نہیں مانتا جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو تو آپ وہ سوفٹ ٹارگیٹس ہیں ان کو تو آپ گھروں سے گرفتار کر رہے ہو ان کو آپ ان کی دفتروں سے گرفتار کر رہے ہو وہ کرمنل ایلیمنٹ نہیں ہیں اگر کوئی ایسی آپ کے پاس خبر ہے کوئی انویسٹیگیشن ہے کوئی ریپورٹ ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا تو اس کو آپ ریسٹ کر سکتے ہو لیکن وسیم صاحب اس وقت پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں اور بلاول بھٹو جو پیپس پارٹی کی چیئر پرسن ہے وہ تو طالبان کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا ہوا اور وہ کہتے ہیں پورے ملک کو متحد کر کے طالبان کے خلاف جنگ کریں گے اور محترمہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایکشن ہے وہ پولٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے خلاف ہے آپ اگر کرمنلز ہیں تو ایک ہوتا ہے ہارڈن کرمنل ایک ہوتا ہے سوفٹ کرمنل جو چھوٹے موٹے کام کرتا ہے جب آپ تارگیٹر ایکشن کرنے جاؤگے تو اسٹیٹیجی جو بنتی ہے پرارٹی رکھتا کیا ہے آدمی کہ جو ہارڈن کرمنل ہیں ان کو پہلے پکلا جائے تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں میں ایسے کرمنل ایلیمنٹس ہیں مگر وہ آئین کو تو مانتے ہیں ملک کو مانتے ہیں کانون کو مانتے ہیں وہ آپ پہ اٹیک نہیں کرتے وہاں سے آپ کو ریٹیلیشن نہیں مل رہی تو آپ کا فرض بنتا ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا کہ پہلی واردات جو ہے وہ ان کے خلاف کی جائے ان کو پکڑا جائے اگر ریونج بھی لینا ہے تو تالبان اور کلدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کرنے پہ آپ ریونج آپ کا پورا ہوتا ہے نہ کہ آپ اسی جماعتوں میں لگ جائیں بسیم صاحب اب آپ یہ بیان کیجئے آپ بھی آپ کی جماعت کے بھی بہت سارے عراقین جو ہیں وہ لا پتہ ہوتے رہے ہیں اور آپ بھی الزام لگاتے رہے ہیں کہ ٹارگریٹڈ اپریشن ہے آپ کی جماعت کے خلاف کیا آپ صورتحال ہے بلکل آج بھی میں پھر سے ریپیٹ کروں گا ہمارا جو جماعت کا ساتھی ہے جو کارکن ہے وہ گرفتاری جو اس کی ہو رہی ہے اس کے گھر سے ہو رہی ہے اس کے دفتر سے ہو رہی ہے یا اگر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو مسجد سے ہو رہی ہے یا ہمارے یونٹ سیکٹرز جو آفیس ہیں وہاں بیٹھے وے ان کو اٹھایا جا رہا ہے اگر میرا میری جماعت کا آدمی کرمنل ہوگا تو وہ ان جگہوں پہ نہیں ہوگا وہ تو ہائیڈنگ میں ہوگا پرس کے مثال کے طور پہ اگر آپ گرفتار کرتے بھی ہو تو ان کو جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ تھرڈ ڈگری ٹورچر کر کے چھوڑا جاتا ہے پیسے لیے جاتے ہیں اس سے اور پھر آن ڈا ٹاپ بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ مسنگ ہیں ان کا اتا پتہ ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ ہیں کہاں تو یہ طریقے کار غلط ہے اس سے نفرتیں اور بڑھیں گے وسیم صاحب یہ بالکل جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اگر اسی طرح سے گرفتاریاں کی جاتی رہیں اور آبادیوں کو خوار کیا جائے تو اس کے تو اثرات بہت برے نکلتے ہیں اس وقت جو کراچی میں صورتحال ہے اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے اس کے دیکھیں ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے اس شہر میں 92 کے آپریشن میں بھی یہی نفرتیں بڑھائی گئیں اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ جب گرفتار کیا جاتا ہے آپ کی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں وہ اس کا مطلب اپنا کام نہیں کر رہے ہیں ایک بلڈنگ میں اگر 600 فیملیز رہتی ہیں 600 اپارٹمنٹس ہیں تو آپ جو دہشتگرد ہے وہ ایک یا دو اپارٹمنٹس میں موجود ہوں گے آپ سارے علاقے کا محاصرہ کر کے ان کو بند کرتے ہیں پٹیاں بانتے ہیں پھر اس کے بعد جن کو اریش کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ بڑا گندہ برتاؤ کرتے ہیں تھرڈیگری ٹورچر کرتے ہیں اور جو جس طرح سے انٹرگیشن ہوتی ہے وہ بڑی بدتمیزی اور بہت ہی محلزات گالیاں بکی جاتی ہیں اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں تو اپنے طریقے کار کو بھی دیکھنا ہوگا لو انفورسمنٹ ایجنسیز کو بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ جس انداز میں گرفتاریاں کی جاتی ہیں جس انداز میں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جس انداز میں ان سے تحقیقات کی جاتی ہیں اس کے اثرات بہت برے ہوں گے کمیونٹیز کو اس طرح بے عزت نہیں کرنا چاہیے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں اجازت دیجئے اللہ نکے بار